بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوی ون آج ہم بنانے جا رہے ہیں چکن مسالہ کڑاہی جو بہت ہی مزیددار اور چھٹ پٹ بننے والی کڑاہی ہے اس میں ہم ٹیماتروں کے ساتھ پیاز کا بھی استعمال کریں گے یہ بہت ہی کم مسالوں میں ریسٹورنٹ سٹائل جیسے کڑاہی بن کر تیار ہو جاتی ہے اس کو جب آپ گھر پہ بنائیں گے تو ہر کوئی آپ کی تعریف ضرور کرے گا تو اب ہم اس ریسپی کو کر لیتے ہیں سٹارٹ آدھر کلو چکن لے لیں گے اس میں آدھر کپ ہم ڈال دیں گے دہی کا ایک ٹی سپون بھر کے اس میں جائے گا دھنیا کا پاودر ایک ٹی سپون اس میں ہم بھر کے ڈال دیں گے کٹی کالی مرچیں ایک ٹی سپون اس میں جائے گا نمک کا نمک آپ اپنے ٹیسٹ کی حساب سے ایڈجیسٹ کر لیں گے ایک ٹی سپون بھر کے اس میں جائے گا لار مرچوں کا پاودر اور دو ٹیبل سپون بھر کے ہم اس میں ڈال دیں گے کڑاہی گوشت مسالہ جو آپ کسی بھی برینڈ کا استعمال کر سکتے ہیں اس تمام مسالے کو ہم نے چکن پر لگا کے بہت ہی اچھی طرح سے مساج کر کے اس چکن کو ہم نے آدھے سے ایک گھنٹے کے لیے میرینیٹ کر دینا ہے دوسری طرف ہم نے کڑاہی میں آدھا کپ آئل ڈال لینا ہے اس میں دو درمیانی سائز کی پیاس سلائس میں کٹی ہوئی چار ٹیماتر درمیانے سائز کے سلائس میں کٹے ہوئے پانچ جوے لیسن کے چوب کی ہوئے اور ایک ہنچ کا ٹکڑا ادھرک کا ہم نے اس میں سلائس میں کٹا ہوا ڈال دینا ہے اور ایک ہری میرچ بھی ہم اس میں موٹی موٹی کاٹ کے ڈال لیں گے اس مسالے کو ہم اتنا ہی پکائیں گے کہ سبزیوں کا کچھاپن ختم ہو جائے میں نے یہ تمام پیاز اور ٹیماتر جو ہیں وہ آدھے کلو چکن کے حساب سے لیے ہیں آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اور اپنی کوانٹی کے حساب سے ان کو ایڈجیسٹ کر لیں گے اس تمام مسالے کو ہم نے جب جیسے یہ سوتے ہو جاتا ہے تو تھوڑے آئل کے ساتھ ہی ہم نے اس کو بلینڈر میں نکال دینا ہے اور اس کو بلینڈر میں بہت ہی اچھی طرح سے پیس کے ہم نے اس کو رکھ دینا ہے سائیڈ پہ باقی کڑاہی کو ہم نے ساف کر لینا ہے اس میں جتنا بھی اگر کوئی لیفٹ اوور مسالہ ہے تو وہ ہم نکال لیں گے اور اس کڑاہی میں ہم تھوڑا سا آئل اور ڈال دیں گے ساتھ ہی اس آئل کے اندر ہی اور جو مسالہ ہم نے میرینیٹ گیا تھا چکن کے ساتھ اس کو ڈال دیں گے اب ہم چکن کو اتنا فرائی کریں گے کہ چکن بہت اچھی طرح سے فرائی ہو جائے بھون جائے اور مسالہ بھی بہت ہی اچھی طرح سے بھون جائے تو اس میں ہم نے جو مسالہ بلینڈر میں پیس کے رکھا تھا ہم وہ ڈال دیں گے اب اس مسالے کو ہم بہت اچھی طرح سے سلو فرائیم پہ بھونیں گے جیسے ہی مسالہ بھون جائے گا اور آئل بہت ہی اچھی طرح اوپر آ جائے گا اور بہت ہی مزیدار سی خوشبو آنے لگے گی تو اب ہم اس کو دھنیا سے گانش کر لیتے ہیں یہ بہت ہی مزیدار چٹ پٹی چکن مسالہ کڑا ہی ریڈی ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں